انڈیا میں کشمیر کے اوپر جو 370 لگا تھا اس کے خلاف جو تعلقات منقطع کیے تھے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر دوبارہ شباز شریف نے بھارت سے کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا تو وہاں شادیانے بجنے کے پاکستان گھٹوں پہ آ گیا اور میں کہنا چاہتا ہوں انڈیا نے یک طرف طور پہ ہمارے ڈیم بنانے کا ہمارے پانی چوری کرنے کا اس کو اعلان کر دیا ان کو پتا ہے کہ ان کی غلام سچن جندال کے دوست یہاں بیٹھے ہیں مودی کے یار یہاں بیٹھے ہیں ملک کے غدار یہاں بیٹھے ہیں تو پاکستان بھی ہمارا جو ہے اس کے اندر بھی بڑے معاملات ہیں یہ سب اس کرمنل گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہوا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک اور ظلم ہوئے کل اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق قدم کیا جا رہا ہے یہ لوگ پیسہ لوٹتے ہیں باہر بھیجتے ہیں اوورسیز والے اپنے خون پیسی کمائی خون پسینے کی کمائی پاکستان بیجتے ہیں جس پر پاکستان چلتا ہے مطلب اوورسیز سے ووٹ کا حق ختم کر رہے ہیں اور آج کی میٹنگ کس کے پاس ہوگی ایک لندن بریٹش نیشنل کے پاس حسین نواز کے گھر میں میٹنگ ہوگی جو کہہ چکا ہے کہ میرا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق بھی ختم کر رہے ہو جو کہ پاکستان کی اکانومی چلاتے ہیں دوسرے جانب ایک اس پاکستانی کی جو اپنے آپ کو گورا صاحب کی اولاد کہتا ہے حسین نواز کے گھر پہ آپ جا کے آپ میٹنگز آج کر رہے ہو اور اس منوس حکومت کی نوست جو آئی ہے گرمی بڑھ گئی زیادہ پانی کی قلت ہو گئی ہے دریا خوشک ہو گئے ہیں نیرے خوشک ہو گئی ہیں سندھ میں پانی نہیں ہے اور لوڈ شیڈنگ اس کے اوپر بڑھ گئی ہے رمضان شریف میں بھی لوڈ شیڈنگ تھی آج ڈالر ایک سو اکانوے روپے کا ہو گیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں مہنگائی ٹیمارٹر بڑھ گیا پیاس بڑھ گئی آٹا بڑھ گیا ہر چیز اوپر چلی گئی ہے ہم تو ناہل تھے آپ لوگ تو اہل ہو پچاس سال پہلے پیبل پارٹی گورنمنٹ میں آئی چالیس سال پہلے پیبل نون لیگ گورنمنٹ میں پچاسی سے بیٹھی ہے یہ تو اہلوں کی گورنمنٹ ہے آپ نے یہ تباہی کی اگر مچا دی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو لندن پلین پاکستان بڑی مشکل سے متحدہ لندن اور متحدہ پاکستان سے جان چھٹی تھی بڑی مشکل سے جو لندن سے فیصلے ہوتے تھے پاکستان کے لیے اس سے جان چھٹی تھی یہ مسلم لیگ نون لندن اور مسلم لیگ نون پاکستان ادھر بھی ان کا ایک مفرور مفرور معاشی دہشتگرد دلدن میں بیٹھ کے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے ہم کہتے ہیں غلامی نامنظور غلامی نامنظور جلسے ہمارے دیکھ رہے ہو ہوش کے ناخن لو الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ ورنہ سو جوتے اور سو پیاس تمہارا مقدر میں اپیل کرتا ہوں گزشتہ روز جو صدر پاکستان نے صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ برائے کرم اس کی تحقیقات کروائیں چونکہ یہ جو سادش ہے یہ سادش بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے ہر آنے والا دن ہمارے غیرت کی ہماری غیرت کی تباہی کا دن بنتا جا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ رات کو نہ لگائیں دن کو لگائیں عدالت تو لگائیں سو موٹو نوٹس لیں چونکہ یہ بڑھ بڑھ کے پہنچ کہا گیا ہے کہ آج فیصلے پاکستان کے ہونے جا رہے ہیں انگلیستان میں فیصلے پاکستان کے لندن میں آج یہ پہنچے ہیں سارے یہ کرائم منسٹر اور اس کی کرمنل جو کیابنٹ ہے وہ آج ایک مفرور ایک بھگوڑے ایک سزای آفتہ نواز شریف سے دکھانے کو سامنے نواز شریف ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہاں اسی انداز میں جیسے 1947 سے پہلے اس پرنے سغیر کے فیصلے لندن میں ہوا کرتے تھے گورا صاحب کرتا تھا اب یہ مجھے لگ رہا ہے ان کے اببا حضور ڈولرڈ لو بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے پیچھے کمرے میں کہیں اور نواز شریف اور یہ مل کے جو کی ایجینٹ ہے جس نے رستہ بنایا یہ سب لوگ مل کے آج پاکستان کی 22 کروڑ قوم کے فیصلے لندن ہونے جا رہے ہیں جس کی ہم مضمت کرتے ہیں تمہیں کرائم منسٹر ایک کرمینل اور اس کی کرمینل کیپنٹ وہاں جا رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں بھارت سے یہ کس لیے آئے تھے ان کے اببا ہوں ان کے آقاوں نے ان کو حکم دیا ہوگا امریکہ نے کہ امریکہ بھارت سے تعلقہ ٹھیک کرو بھارتی چینل خبریں دے رہے ہیں کہ جی پاکستان کی اکڑ ختم ہو گئی پاکستان نے جو اینڈیا میں کشمیر کے اوپر جو 370 لگا تھا اس کے خلاف جو تعلقہ منقطع کیے تھے امران خان صاحب نے اس کے اوپر دوبارہ جباز شریف نے بھارت سے کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا تو وہاں شادیانے بجنے کہ پاکستان گھٹوں پہ آ گیا اور میں کہنا چاہتا ہوں انڈیا نے یک طرف طور پہ ہمارے ڈیم بنانے کا ہمارے پانی چوری کرنے کا اس کو اعلان کر دی ان کو پتا ہے کہ ان کی غلام سچن جندال کے دوست یہاں بیٹے ہیں مودی کے یار یہاں بیٹے ہیں ملک کے غدار یہاں بیٹے ہیں تو پاکستان بھی ہمارا جو ہے اس کے اندر بھی بڑے معاملات ہیں یہ سب اس کرمنل گورنمنٹ میں قدم کیا جا رہا ہے یہ لوگ پیسہ لوٹتے ہیں ہماری جو یہ ایٹی سی میں کیس چل رہا ہے دہشتگردی کے دالت میں اور ہم سب جو ہے سیاسی دہشتگرد انہوں نے بنائے ہوئے ان معاشی دہشتگردوں نے ایک کیس بنائے ہوئے یہ پچھلے سال پی ایٹی ایٹ کے الیکشن میں ایک کیس بنا تھا دہشتگردی کا اور اس کے بعد ایک جی ایٹی بنی تھی جی ایٹی کی ریپورٹ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے اور وہاں سے نکل نہیں رہی پیچھے آج ہے پیچھے آج ہے وہ نکل نہیں رہی ہے ناظم جوکھے کے کیس کی ریپورٹ تو پروسیکیوشن جب اس پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر دہشتگردی کے دفعات شامل کرو چونکہ وہ ان کا اپنا ہوتا ہے تو وہ پروسیکیوشن آگے بڑھاتا ہی نہیں اس کو روک دیتا ہے اب جی ایٹی میں ریپورٹ جمع ہوئی ہے اور جو بھی ریپورٹ ہے اس کے اندر ان کی مطلب کی بات نہیں ہے تو روکی ہوئی ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو کہ مرتبہ بہت کی سربراہی میں ہے یہ ملزمان کا مجرمان کا قاتلوں کا سہولت کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جہاں سے کوئی سہولت ملنے کی کسی کو عوام کو انصاف ملنے کی امید نہیں ہے ایک تو یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ ابھی جو انقلاب آئے گا بہت سارے چیریں ہمارے سامنے ہیں جن کو ان نقال لا اس کے بعد بنقاب ہوں گے یہ انصاف کے حصول کے اندر بھی یہ سندھ کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے تو آج پھر ڈیٹ پڑ گئی ہے لنک جج صاحب تھے تو اگلے ماہ کی دو تاریخ ہے تو اب میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں عدالتوں سے امید ہے اور اس وقت میں چونکہ خود ایک دیشتگردی کے عدالت کے باہر سینٹرل جیل کے باہر موجود ہوں کوٹ سے نکلا ہوں میں اپیل کرتا ہوں گزشتہ روز جو صدر پاکستان نے صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے جو چیف جسٹس او پاکستان کو خط لکھا ہے کہ برائے کرم اس کی تحقیقات کروائیں چونکہ یہ جو سادش ہے یہ سادش بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے ہر آنے والا دن ہمارے غیرت کی ہماری غیرت کی تباہی کا دن بنتا جا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ رات کو نہ لگائیں دن کو لگائیں عدالت تو لگائیں سو موٹو نوٹس لیں چونکہ یہ بڑھ بڑھ کے پہنچ کہا گیا ہے کہ آج فیصلے پاکستان کے ہونے جا رہے ہیں انگلستان میں فیصلے پاکستان کے لندن میں آج یہ پہنچیں سارے یہ کرائم منسٹر اور اس کی کرمینل جو کیبنٹ ہے وہ آج ایک مفرور ایک بھگوڑے ایک سزا آفتہ نواز شریف سے دکھانے کو سامنے نواز شریف ہے لیکن ہمیں لگتا ہے